السلام علیکم کلاس فورت کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں زبردست سب ٹھیک ہیں کام کر رہے ہیں کی نہیں کوشش کر رہے کہ کام جو ہے وہ ٹائم پر کر لے تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ پینڈنگ پر نہ جائے ٹھیک ہیں اوکے کلاس فورت وی آر گوئن ٹو سٹارٹ اور اسلامیات کلاس اگر آپ کو یاد ہو تو اسلامیات میں لاس ٹائم ہم نے ایک سبق پڑھا تھا سبق کا نام تھا اللہ ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا تھا تو ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی ایکسپلینیشن کی تھی آج میں آپ کو اس کا ریٹن ورک کرواؤں گی آپ لوگوں نے بھی سیم اسی طریقے سے اپنے نوٹ بکس میں کرنا ہے ٹھیک ہے نوٹ بک کا جو میترڈ ہے وہ فالو کرنا ہے پروپر مارجن لائنز اینڈنگ لائنز اور جو کوسٹن انسر کا میترڈ ہے وہ بھی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے سب بردست اوکے تو سب سے پہلے پیچ پہ آپ لوگوں نے انوان ڈالنا ہے سبق کا نام ہے جو ہمارے پاس ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس پیچ پہ اور نے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے صرف انوان لکھنا ہے پھر دوسری پیچ پہ آپ نے سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سوال نمبر ایک لکھنا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر ایک ہے قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے تو جواب میں ہے کہ سرداران قریش کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کامیابیہ ناقابلی برداشت ہو چکی تھی مطلب ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو اس لئے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے سوال نمبر دو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریش مکہ کی سازش کی خبر کیسی ہوئی جب انہوں نے سازش بنائی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے رات کو تو کس نے خبر دی ان کو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے مطلب وہی کے ذریعے ان کو خبر ہوئی کہ آپ یہاں سے نکل جائے اور کفار نے ایسی سازش بنائی ہوئی ہیں تو کیسے ان کو خبر ہوئی وہی کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہ سوال نمبر تری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر کہا جا ٹہرے پہلے جب وہ مکہ سے نکلے تو وہ غار سور میں ٹہرے تھے تین دن کے لئے غار سور میں ٹہرے تھے اور پھر مدینہ چلے گئے تھے سوال نمبر چار ہے قریش مکہ نے غصے میں کیا اعلان کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے اور قریش مکہ کو پتہ بھی نہیں چلا تو انہوں نے غصے میں کیا کیا انہوں نے غصے میں اعلان کیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا اسے سو اون جو ہے وہ انعام میں دی جائیں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک لانگ کوئسٹن ہے آپ کا لانگ کوئسٹن ایک ہی ہے اس میں کہا ہے کہ سیرتی طیبہ کی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو سیرتی طیبہ کی اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اپنے بندوں کی ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالی کی ذات پر مکمل بروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ کوئسٹن ہیں چار شورٹ کوئسٹن ہیں اور ایک لانگ کوئسٹن ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ لکھنے ہیں اپنے نوٹ بک میں بلکل ایسے ہی جیسے یہاں پر میں نے لکھ کے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو لرنڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ